ہلو دوستو نمسکار آداب ستشی اکال میں ہوں کامر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے جو آپ کا دیسی گھی آج گل مارکٹ کے اندر اپلبد ہے جو فیکٹریز کے اندر بنتا ہے اور جو نائنٹی پرسنٹ لیڈیز گھر پر بناتی ہیں کیا وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا وہ آپ کو نقصان ہی کرے گا تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم کھارا آپ کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو سارا کمرشیل گھی بازار کے اندر اویلیبل ہے جو اڈلٹریٹڈ نہیں جس میں کوئی ملاوت نہیں اور جو نائنٹی پرسنٹ لیڈیز گھر کے اندر دیسی گھی بناتی ہیں اور تیسری شرینی جو دیسی گھی دہی سے بنایا جاتا ہے جو لیڈیز رات کو دہی جمع دیتی ہیں اور صبح دہی کے اندر مدھانی ڈال کر اس سے مکھن نکالا جاتا ہے اور اس مکھن سے دیسی گھی بنایا جاتا ہے اگر ہم ان تینوں دیسی گھی کی نیٹریشن کی بات کریں تو ان تینوں میں کوئی فرق نہیں یہ تینوں ایک جیسے ہیں لیکن اگر ہم ان تینوں کے گھنوں کی بات کریں تو ان میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا جو دیسی گھی ایرویڈ کے طریقے سے بنا ہے جس کو ہم بلونہ بھی بولتے ہیں جس میں رات کو دہی جمع دیا جاتا ہے اور صبح مدھانی ڈال کر پھر اس سے مکھن نکال کر اس مکھن سے دیسی گھی بنایا جاتا ہے وہ دیسی گھی سب سے صحیح ہے جو سارے گھن دیسی گھی کے اندر بتائے جاتے ہیں اس والے دیسی گھی میں سارے گھن موجود ہیں لیکن جو کمرشل لیول پہ دیسی گھی بنایا جاتا ہے جہاں دودھ سے سیدھی کریم نکال لی جاتی ہے اور جو 90% لیڈیز دودھ کے اوپر سے ملائی اتار کر اس سے دیسی گھی بناتی ہیں اس دیسی گھی میں وہ سارے گھن نہیں جو گھن بلونہ کے اندر موجود ہیں اب اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے جو دیسی گھی کریم سے اور ملائی سے بنایا جاتا ہے اس دیسی گھی کے اندر لیکٹوز ہوتا ہے اور جو دیسی گھی دہی سے مکھن نکالے جانے کے بعد بنایا جاتا ہے اس دیسی گھی کے اندر لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جب دودھ سے دہی بیکٹیریا کی مدد سے جمتا ہے تو بیکٹیریا اس لیکٹوز کو لیکٹک ایسیڈ کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور اگر ہم لیکٹوز والا دیسی گھی کھائیں گے مطلب کریم اور ملائی سے بنا دیسی گھی کھائیں گے تو وہ ایک دم سے اندر جا کر سیمپل شوگرز کے اندر ٹوٹے گا اس والے گھی کو لیکٹیز نام کا انزائن سمال انٹسکائن کے اندر ایک دم سے حضم کروا دے گا اور وہ گھی ایک دم سے گلوکوس کے اندر ٹوٹ جائے گا لیکن جو گھی دہی سے بنا ہوگا اس کے اندر لیکٹک ایسیڈ ہوگا اور وہ ہمارے اندر جا کر ایک دم سے نہیں ٹوٹے گا لیکٹک ایسیڈ والے گھی کو پہلے ہمارا بلڈ لیور کے پاس لے کر جائے گا اس میں سے لیکٹک ایسیڈ کا کچھ حصہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹ کے اندر کنورٹ ہوگا اور باقی حصہ گلوکوس کے اندر کنورٹ ہوگا لیکن اس میں بھی سمیں لگے گا جتنا کسی فوڈ کو ہمارے اندر جا کر گلوکوس کے اندر کنورٹ ہونے میں سمیں لگتا ہے اس چیز کو ایک پیمانے سے ماپا جاتا ہے جس کو گلائسیمک انڈیکس آف فوڈ بولتے ہیں جتنا کسی فوڈ کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوگا اتنا وہ فوڈ ہمارے اندر جا کر لیٹ شگرز کے اندر کنورٹ ہوگا اور جتنا کسی فوڈ کا گلائسیمک انڈیکس ہائے ہوگا اتنا وہ فوڈ جلدی ہمارے اندر جا کر شگرز میں کنورٹ ہوگا ہم کو اتنی جلدی انرجی دے گا اور اگر ہم اس انرجی کو یوز نہیں کریں گے تو وہ فیٹس کے روپ میں ہمارے اندر سٹور ہو جائے گی چینی کا گلائسیمک انڈیکس سو ہوتا ہے جو سب سے میکسیمم ہے اس پیمانے میں اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ چینی کھائیں گے اور بھاگ دوڑ نہیں کریں گے تو موٹے ہو جائیں گے تو اس لیے جو دونوں گھی ہے بیلونہ ہے اور جو آج کل کمرشلی بنتا ہے ان دونوں کی نیوٹریشن میں تو کوئی فرق نہیں لیکن دونوں کے گلائسیمک انڈیکس میں دونوں کے حضم ہونے کے طریقے میں بہت فرق ہے بہت لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو کھانے کے ساتھ گھی ضرور کھانا چاہیے تو پھر جو کھانے کے اندر شوگرز ہیں تو وہ آپ کے اندر صحیح سے میٹابولائز ہو پائیں گی لیکن اس میں آپ کی جو صحیح سے مدد کرے گا وہ بیلونہ گھی کرے گا جو کمرشل لیول پر گھی بنایا گیا ہے جو ملائی سے گھی بنا ہے وہ یہاں پر الٹا آپ کو نقصان کرے گا کیونکہ رائس کا بھی گلائسیمک انڈیکس کوئی اتنا کم نہیں اور جو یہ والا گھی ہے اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس کوئی کم نہیں تو اگر آپ کو کھانے کے ساتھ سیون کرنا ہو تو آپ بیلونہ گھی کا ہی سیون کریں جو آئروید کے حساب سے بلکل پرمانت ہے بلکل سٹیک ہے آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبہ خیر نمشکار ود ماترم